آپ کو بتا ہے کہ جو نظر لگتی ہے نا خاص طور پر اور جس سے بہت سی بیماریاں آتی ہیں اس پہ اب تحقیق بھی ہو رہی ہے پیرا سائیکالوجی میں کہ نظر سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ انسان کے جسم میں یعنی نیگٹیو ریز جو خاص طور پر آتی ہیں حسد کی نظر ہوتی ہے جیسے تو وہ آکے ایک رییکشن کرتی ہے کیمیکل رییکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بلڈ میں جس سے کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں حضرت امی سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے نظر بد لگ گئی ہے اس پر دم کرو حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حضم کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی اور آپ نے اسمہ بنت امیس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں کیا فقر و فاقہ کا شکار ہے یعنی کھانے پینے کے باوجود یہ کیوں کمزور ہیں کیا ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا انہوں نے کہا نہیں بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا ان پر دم کیا کرو یعنی جس بیماری کی سمجھ میں نہ آئے کہ کھائے پیئے بھی انسان جوان بھی ہو لیکن اس کو صحت ہوئی نہ کوئی ظاہری سبب معلوم ہی نہ ہو تو ایسے شخص پر دم کرنا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے اور پھوڑوں سے دم کرنے کی اجازت دی یعنی پھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس پر بھی دم کی اجازت دی یہ جسمانی بیماری ہے نا اور نظر کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے انسان کو اونچے پہاڑ سے گرا سکتی کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک خاص انگل سے دیکھا جاتا ہے تو دوسرے انسان کی جسم جسے لرزہ سا آ جاتا ہے اور انسان ہل جاتا ہے اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے ایک صورت کے آخر میں آتا کہ قریب ہے کہ کچھ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے کیا کر دیں پھسلا دیں جب یہ قرآن سنتے ہیں یعنی وہ سننے نہیں آتے تھے صرف آپ کو گھورتے رہتے تھے اور کس لیے گھورتے رہتے تھے تاکہ آپ بول نہ سکیں آپ لرز جائیں ڈگمگا جائیں اپنا کام چھوڑ دیں بری نیت سے آتے تھے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد حق ہے اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظرِ بد ہے پتہ کیسے چلے چل جاتا ہے پتہ کیوں نہیں چلتا مثلا آپ کو بچہ ہنس رہا تھا کھیل رہا تھا دودھ پی رہا تھا کہ اچانک کوئی شخص آیا اور جب وہ اٹھا تو بچے نے شور کرنا شروع کر دیا پتہ چل جاتا ہے بعض وقت گھری کے لوگوں کی لگ جاتی بعض وقت محبت سے بھی لگ جاتی کہ بچہ کھیل رہا تھا آپ دیکھتے گئے دیکھتے گئے گر پڑا آچانا رونا دھونا شروع ہو گئے سر پٹ گیا حدیث میں آتا ہے نظرِ بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے زبا کرنا پڑ جاتا ہے تڑپنے لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظرِ بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کیونکہ نظرِ بد کا لگنا حق ہے اسما بنت عمیس نے آپ سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظرِ بد لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پہ دم کر سکتی ہیں آپ نے فرمایا ہاں یعنی ایک عورت بھی دم کر سکتی ہے اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظرِ بد ہے آپ نے فرمایا بے شک نظرِ بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر وہ ایک اونچی جگہ پر ہو تو نظر کی وجہ سے گر بھی سکتا ہے یعنی فیزیکلی بھی اثر انداز ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ قرآن پاک میں نہیں آتا وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور حَاسِد کی شر سے جب وہ حَسَد کرے تو نظرِ بد ہوتی کس کی ہے حَاسِد کی ہوتی بری نظر کس کی ہوتی ہے حَاسِد کی تو جو صبح شام تین تین دفعہ یہ پڑھتے رہے ان کو حَاسِد کچھ نہیں کر سکتے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جتنا چاہیں گھورتے رہے اسی طرح ابن کسیر نے کہا کہ نظرِ بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے تو جب اللہ کی پناہ لیتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ تو آپ نے اللہ کے پناہ لے لی شلٹر میں آگئے آپ اب ہر چیز بیکار ہو رہی ہے سب نظرِ وزرے اور اگر لگتی بھی ہے انسان کو تو کس سے اللہ کے اذن سے لگتی حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نظرِ بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیصت طبع انسان اپنی ہاسِدانہ نظر جس شخص پر ڈالے تو اسے نقصان پہنچے ابن قیم کہتے ہیں کچھ کم علم لوگوں نے نظرِ بد کی تاثیر کو باطل قرار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ محض تواہم پرستی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ جاہل اور ارواح کی صفات اور ان کی تاثیر سے نواقف ہیں اور ان کی اقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جبکہ تمام امتوں کے اقلاء باوجود اختلاف مذاہب کے نظرِ بد سے انکار نہیں کرتے یعنی صرف اسلام میں نہیں دیگر مذاہب میں بھی یہ کانسپٹ پایا جاتا ہے اگرچہ نظرِ بد کے سبب اور اس کی جہتِ تاثیر کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہے پھر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روحوں میں مختلف طاقتیں اور طبیعتیں پیدا کی ہیں اور ان میں کئی خواس اور اثر انداز ہونے والی کیفیات ودیت کی ہیں آپ دیکھیں کہ لوگ چلتی ہے تو اثر نہیں ہوتا اس کا بھی تاثر ہوتا ہے حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی اور کسی اکل مند کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جسموں میں روحوں کی تاثیر سے انکار کرے کیونکہ یہ چیز خود دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا چہرہ اس وقت انتہائی سرخ ہو جاتا ہے جب اس کی طرف وہ انسان دیکھتا ہے جس کا وہ احترام کرتا ہے اور اس سے شرماتا ہو اور اس وقت پیلا پڑ جاتا ہے جب اس کی طرف ایک ایسا آدمی دیکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو یعنی جس سے آپ ڈرتے ہیں وہ آپ کو دیکھے تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے فرمائیے یہ سب کچھ روحوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے اور چونکہ اس کا تعلق نظر سے ہوتا ہے اور اس لیے نظر بد کی نسوت آنکھ کی نظر کی طرف کی جاتی ہے حالانکہ آنکھ کی نظر کچھ نہیں کرتی یہ تو روح کی تاثیر یعنی نظر یہ نظر نہیں ہے صرف بلکہ اندر سے روح یا احساسات ہیں جو ٹرانسفر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ محبت کی نظر کے آثر نہیں کرتی کرتی ہے نا اسی طرح نفرت کی غصے کی اور آپ کے چھوٹے بچے خاص طور پر نظروں کو بہت پہچانتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بچے کچھ لوگوں کے پاس فوراں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں جاتے بچوں کے مثال اس لیے دے رہی ہیں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں ان کو کسی نے سکھایا بڑھایا نہیں ہوتا اور اگر آپ سکھائیں پڑھائیں بھی تو پھر بھی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں آپ کی نہیں مانتے تو وہ ایک طرح سے بہترین جج ہوتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھ کے بچے رونے لگتے ہیں بعض کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اچھا اسی طرح اگر کوئی شخص کانسٹنٹلی آپ کو دیکھ رہا تھا آپ کانشس ہو جاتے ہیں آپ ٹھہر نہیں سکتے اسی طرح اگر کوئی سٹیر کر رہا ہو تو اس کی نظروں سے بعض اگر خوف بھی آنے لگتا ہے اللہ نے کیسے کیسی طاقتیں انسان کو دی ہیں سلطان النصیرہ اچھا پھر لکھتے ہیں کہ روحیں اپنی طبیعتوں طاقتوں اور کیفیتوں اور اپنے خواست کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں سو حسد کرنے والے انسان کی روح واضح طور پر اس شخص کو عذیت پہنچاتی ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے ویسے بھی تو آپ دیکھیں وہ رویے ایک دمہ پہچان لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے حسد کی تاثیر ایک ایسی چیز ہے جس سے وہی انکار کر سکتا ہے جو حقیقت انسانیت سے خارج ہو جنوں کی نظر بھی لگتی یہ میرا قول نہیں ہے حدیث ہے حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے یعنی آپ جو پناہ مانگتے تھے بری نظر سے وہ انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی پھر جب معوضتین الفلق اور الناس نازل ہوئی تو آپ انہی کو پڑھتے اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دی تھی یعنی کلوز برب الفلق کلوز برب الناس پھر سب چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے کافی یاد رکھئے بعض وقت اپنی نظر بھی لگتی ہے خود کو بھی نظر لگتی ہے اسی طرح جب لباس اتارا جاتا ہے نہانے کے لیے مثلاً تو اس وقت بھی دعا سکھائی گئی بسم اللہ پڑھنی چاہیئے بیسیکلی بسم اللہ پڑھ کر اتارنے چاہیئے اور اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی دعا سکھائی گئے کیونکہ جنات کے ٹھکانے گندی جگہوں پر ہوتے ہیں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں خبائث سے تیری پناہ میں آتا یہ دعا کیوں سکھائی گئی اسی لیے کہ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں اور خصوصاً اگر آپ بے لباس ہیں تو بھی ایسی چیزوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے اور وہ چیزیں اثر انداز بھی ہو سکتی ہیں اسی لیے بلا ضرورت تنہائی میں بھی بے لباس ہونے سے منع کیا گیا ہے بعض لوگ کی عادت ہوتی نا کہ وہ نہانے بیٹھتے ہیں تو وہیں کپڑے دھونے شروع کر دیتے ہیں اور نہیں بس فوراً فوراً اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کریں بلا ضرورت زیادہ دیر بے لباس نہ رہیں ایک حدیث میں آتا ہے ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سحل بن حنیف نے غسل کا ارادہ کیا اور جب کمیس اتاری تو آمیر بن ربیہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور جل بہت خوبصورت تھی آمیر نے دیکھتے ہی کہا میں نے آج تک اتنی خوبصورت جل کسی کماری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی ان کا یہ کہنا تھا کہ سحل کا شدید بخار شروع ہو گیا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا گیا اور آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ سحل کی حالت یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا آپ نے پوچھا کیا تمہیں کسی پہ شک ہے انہوں نے کہا جی ہاں آمیر بن ربیہ پہ ہو سکتا ہے آپ نے انہیں بلوایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کوئی ایک کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے اس لئے اب غسل کرو اور اس غسل کا پانی کس پہ ڈالا جائے جس کو نظر لگی آمیر نے اپنا چہرہ ہاتھ کوہنیاں ٹکھنے پاؤں اور اپنی چادر کے اندرونی حصے دھوئے پھر اسی پانی کو آپ نے سحل کے اوپر پیچھے سے بہا دی یہ نہیں کہ اس کے موپے ڈالا پیچھے سے بہا دیا اس سحل فورا ٹھیک ہو گئے اس کا طریقہ بتائے گئے اس غسل کا ابن شہاب زہری کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء نے غسل کی یہ کیفیت بیان کی ہے جس آدمی کی نظر لگی ہو اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیا جائے جس میں وہ سب سے پہلے کلی کرے اور پانی اسی برتن میں گرائے پھر اپنا چہرہ دھوئے پھر اسی پانی کے ذریعے اپنے ہاتھے لیاں دائیں ہاتھ اور ہتھیلی پہ پانی بہائے پھر بائیں پر اور پھر دائیں کوہنی پر پھر بائیں کوہنی پر پھر بائیں ہاتھ سے اپنا دائیں پاؤں دھوئے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں دھوئے پھر اسی طرح گھٹنوں پہ پانی بہائے اور پھر یاد رہے کہ سارا پانی برتن کے اندر جائے اور اس کے بعد جس شخص کو نظر لگی ہو اس کے سر کی پچھلی جانب سے وہ پانی ایک ہی بار بہا دیا جائے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس شخص کو بری نظر لگتی اس کو اسی طرح غسل کروایا جاتا ہے اب بعض وقت یہ نہیں پتا چلتا کس کی لگی ایسی صورت میں پھر طریقہ کیا علاج کا مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑی جائے بسم اللہ ارقی کا من کل دائن یعذی کا من کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا موسیقی